دیکھئے کوئی بڑا ایشو اس میں نہیں ہے ہم نے پورا دن آج پورا دن ہم نے بھی سنا سنایا اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اجاز کولی صاحب اور شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ پوچھا لیکن آئے سے نہیں بلکہ ہم بارہ سال سے ہمارے یہ لوگ سفر ہو رہے ہیں اور ہماری پوری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس روڑوں کی وجہ سے خستہ آلت کی شکار ہے تو اگر کسی ایک بندے کی وجہ سے یا کسی غلط بندے کی وجہ سے اگر کوئی روک ٹوک ہو گئی ہو تو وہ اس میں جو ہے نہیں خان صاحب کس کی وجہ سے آپ آپ صاف لفظوں میں بتائیے نہیں کہ کس کی وجہ سے یہ روک ٹوک ہوئی ہے کیوں گریف نے کام روکا ہے اس کی وجہات کیا ہیں دیکھئے روک ٹوک یہاں پر میں نے سنا ہے کہ ڈکی جو ہے ڈکی میں وہاں پر کوئی کسی پولیس والے نے کسی کے پی ایسو نے وہاں پر جا کے اس کو بیارو والوں کو تھپڑ مارا وہاں پر اور اس کو تھپڑ مارا اس کی وجہ سے بیارو والوں نے وہاں پر جو ہے بلیک ٹاپنگ کا کام جو ہے وہ بند کر دیا ہے دو دن سے اور اگر ایک بندے نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ بھی چلو ہم سالٹ کریں گے اس میں ہم بھی پیچھا کریں گے پوچھیں گے کہ کیوں ایسا مسئلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تھوڑا ہے کہ پوری منٹر کی پوری عوام سفر ہو جائے گی تو یہ لوگ ہمارا تماشا دیکھتے رہیں گے نہیں کیا بیارو سے آپ کی بات ہوئی بیارو نے کسی اس مطلق بتایا کہ کسی نے مارا ہے اور پولیس کا کون بندہ تھا جس نے مارا ہے اور اگر مارا ہے تو کیا بیارو نے اپلیکیشن ہے جو تھانے میں موگ کی ہے آپ کو کوئی ایسی جنکاری دیکھئے ایسی مجھے کوئی جنکاری نہیں ملی مجھے ایک ہی جنکاری ملی کہ وہاں جو ہے کم سے کم جو نیچے سے کوئی پتہ نہیں کوئی سیاسی آدمی کوئی آ رہا تھا اور میں نے ان کو نام بھی پوچھا انہوں نے نام بھی نہیں مجھے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان کا پی ایس او اترا نیچے اور اس نے کہا کہ جلدیکار صاحب لیٹ ہو رہے ہیں اور گاڑی اپنی جو پیوریاں سائیڈ کروا دے اور اس نے کہا آپ گاڑی پیچھے لائن میں روک دیں ہم پیور سائیڈ کریں گے آپ نکل جانا سر تو اس پلیس والے نے کسی نے کیا کیا کہ اس پیور والے وہ جو لکڈ آ رہا تھا اس کے اوپر آتھ چایا اس نے تو یہ ایک وہ ایشو بنا ہے اور اس کے پیچھے ہم لگے ہیں وہ پورا ہم نکالیں گے اس کا بائیو ڈاٹا کے کس آدمی نے تھپڑ مارا ہے کون سیاسی لیڈر تھا جس نے یہ جس کے پی ایسو نے یہ تھپڑ مارا ہے کیا جس بندے کو تھپڑ مارا گیا ہے کیا ہماری اس سے کسی طریقے سے بات ہو سکتی ہے کیا کوئی ایسا کنٹیکٹ نمبر اس کا دیکھئے اس کا کوئی کنٹیکٹ نمبر ہے بیارو کا وہاں پر ایک بائیر اوٹ آف سٹیٹ کا آدمی تھا اس آدمی نے ہمیں بتایا اور جس کو تھپڑ پڑا وہ یہاں مینڈر کا کوئی نوکل جو ہے وہ یہاں پر میٹ کام کر رہا ہے اس پیور کے اوپر تو کیا آپ کی اس کے ساتھ بات ہوئی میری اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی میرے بیارو کا جو جہی ہے میری اس کے ساتھ بات ہوئی کہ وہاں پر ہمارے ساتھ تگو مقی ہوئی اور یہ اچھا نہیں ہے یہ روڈ پہلے بھی سیاست کا شکار رہی ہے بی جی بنلوئی سڑک کے نام پہ کروڑوں روپے ہیں جو ادھر ادھر ہوئے ہیں اس میں میکمہ گریپی کہیں نہ کہیں گفلت برتا رہا ہے اگر کہیں آج اس روڈ پہ کام شروع ہوا تو پھر سے اس پہ کہیں کہیں آپ کو سیاست لگتی ہے حجاز صاحب یہ بلکل سیاست ہے میں سب سے پہلے میں آپ کو کہوں مجھے بڑا دکھ محسوس ہوا میرے یہاں پر کچھ سیاسی لیڈروں نے بی ڈی سی ہوئے ڈی ڈی سی ہوئے اور چاہے ہمارے سماجی کارکون ہوئے ہمارے ٹرانسپورٹروں نے گاڑیاں کھڑیاں کی اور ایک برنی بارش اور اتنا بڑا تفانی بارش کا مول بھی ہمارے ٹرانسپورٹروں نے پروٹیسٹ کیے اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد آج ہمارے لوگوں کے بیچ میں یہ کچھ لوگ ہیں کوئی سیاسی لوگ ہیں جو ہمارا پیچھا آج بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں میں آپ کے معجیم سے یہ پلیس ریکוیسٹ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ خدا رہا میں آپ کے آگے سوالی ہوں کہ آپ ہمارا پیچھا آج بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں آج بھی ہماری مینڈر کی دویلمنٹری ہونے دے رہے ہیں اور پہلے آپ کی قیادتت میں یہاں پر دویلمنٹیں نہیں ہوئی ہیں اور آج بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور ہم آج اگر کوئی بیارو والا اگر وہاں بات بیٹی ڈار رہا ہے تو اگر اس کے خلاف دکا مکی ہوئی تو اگر ہماری لوگ کا کام جو ہے وہ بند ہوا تو ہم بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے معجیم سے میں ان لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں انہی کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے جو لوگ ہمارا کام نہیں ہونے دے رہے ہیں یہاں پر بہت بہت شکریہ کفیل خان سار تھانکیو تھانکیو جاز کولی صاحب